بسم اللہ الرحمن الرحیم سرپر احمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائے ہوا نظام زندگی جو آخری ہے یہ صرف آخری ہی نہیں ہے بلکہ یہ ساری دنیا کے لئے رحمت و برکت کا ذریعہ بھی ہے گویا اسی نظام میں اب دنیا کی افلاح و بہبود پوشیتہ ہے اسی پر چل کر دنیا تباہی سے بچ سکتی ہے اسی کی ہدایت کے ذریعے وہ گمراہ لوگوں کے اجاد کردہ تیاروں کی تباہی سے نجات پا سکتی ہے اسی کی مدد سے وہ اپنے طبقاتی، لسانی، علاقائی، قومی، معاشی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی اور روحانی مسائل حل کر سکتی ہے اسی نظام رحمت میں اس کی فلاح، اس کی سلامتی اور اس کی ترقی کی زمانت پوشیتہ ہے اسی نظام رحمت کی دستگیری سے انسان تباہی کے گہرے کھڑ میں گرنے سے بچ سکتا ہے غرض بنین اور انسان کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایہ و نظام ہی آخری بھی ہے اور رحمت کامل بھی اسی دین کا آخری ہونا، اس کے کامل ہونے کی اور اس کا رحمت ہونا اس کے دنیا بھر کے انسانوں کے لئے فلاحِ عامہ کا زامن ہونے کی دلیل ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس نظام کے لانے والے اور غالب کرنے والے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تنہا رحمت للعالمین ہیں چونکہ دنیا اس نظام رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت ہی آشنا ہوئی ہے پھر چونکہ اللہ تعالی نے انسانوں کی طرف دین اسلام کو اپنے آخری پیغام کے طور پر اتارا ہے اس لئے اب سارے زمانوں اور سارے جہانوں کے لئے سارے گروہوں، طبقوں، نسلوں اور علاقوں کے لئے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رحمت کامل ہیں اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا کو کسی نئے انسان، نئے نبی اور نئے نظام کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تربیت دیا ہوا انسان جس کا مثالی نمنا صاحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ ہو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کیا ہوا نظام جو دین اسلام ہے اس کے بعد کسی دوسرے نظام کے انسان اور کسی دوسرے طرز کے نظام کی انسانیت کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نظام انسانیت نظام رحمت ہے جو انسانیت کے لئے کامل اور کافی ہے